اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جاک کراچی اور میں اس وقت گلشہ نقبال کی چھوٹے سے علاقے زیا کولونی میں موجود ہوں یہاں پہ زیادہ تر آبادی جو ہے مطلب چکہ دیکھا جا سکتا ہے یہ کچھی آبادی ہے اور یہاں پہ تقریبا لوگ جو دوسروں میں گھر میں ماسیاں کام کرتی ہیں گھروں میں جو بھی ہیں تو وہاں رہتے ہیں تو گلشہ نقبال ہمیں پون آیا تھا یہاں سے اور انہوں نے صرف ہم سے روتے ہوئے یہ بولا تھا کہ آپ خود آکے حالت دیکھنا ہے یہاں پہ کہ اس وقت چونکہ مالکان نے بھی تمام ماسیاں کو یا میٹس کو چھٹی بھی بھی کرونا کے خوف سے اور ابھی جائر سی بار تو سیلی کا بھی ایشوز آ رہا ہے تو ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اس لئے ہم آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایک اممہ ہی کہوں گا میں کیونکہ بہت بڑی ہیں یہ تو ذرا آئیے ان سے ذرا میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسلام علیکم اممہ بلتا ہے بلے نہیں ابھی تم بیمار ہے تم کام پہ نہیں آؤ تو میں کسوٹی گیا ہے میں ایک مہنا ہو گیا پورا تو پچیس دن ہو گیا پھر بعد میں ایک دن کیا ہے نا پھر بعد میں بلتا ہے ابھی نہیں آؤ ہالت ٹھیک نہیں بس اچھا تو یہ بتائیے کہ مطلب آپ کا حضبین آپ کی شوہر آپ کی بیٹا نہیں بچہ کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے بیٹا تو ابھی 20 سال 30 سال ہو گیا میرا پاس نہیں ہے بس مرگین ایک میں خوبصوات نہیں ہے تو آپ اکیلے آکھے بہت رکھانا وغیرہ خود پتاتی ہیں واپس ہا کے کام سے واپس ہا کے کام سے ہاں ہاں اور بہت نفرہ سا بیتا رکھتے ہیں راشن کا کچھ مسئلہ ہے وہ جو آپ لوگ نے ہمیں بلایا ہے کیا ہوا ہے تھی کس کو حکومتی اور دیدار یا کوئی خلائی تندیل راشن باٹھنے کیا نہیں آیا آپ کا نہیں رہ سکتا نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ میں کیا بولوں میں کچھ اور فیملی سے مل کے ویو لے لوں پھر میں آپ سے ایک میسیج کنوے کرنا چاہوں ناظرین میں زیا کلونی کی ایک ایسے چھوٹے سے کمرے میں موجود ہوں کہ یہ کمرہ شروع ہوتا ہی ختم ہے یعنی ہمیں بیٹھنے کی بھی شاید ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جو کہ معظور ہیں اور جو مخیر حضرات ان کی ہیلپ کرتے تھے تو ابھی زیادہ سی باتیں کرونا ہوا اور یہ ٹینشن اور لوگ ڈاؤن کی ویسے سب انہوں نے بھی آنا چھوٹ گیا ہے تو ذرا میں ایک دو باتیں ان سے پوچھ لیتا ہوں آپ کو یہ بیماری کیا کیا ہوا ہے ذرا بتائیں اچھا بھائی 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 اچھا تو یہ بتائیے آپ کے گزارہ کیسے کرتے ہیں آپ عام دنوں میں آپ دیتا ہے وہ دیتا ہے یہ بھی سراؤں جہاں کرتا ہے اچھا تو آپ زیادہ چل بھی نہیں سکتے کہ آپ لینے جائیں کہ ہی راشن ناظرین بس میں کیا بولوں اس وقت ہم لوگوں کو خلیص ہوتا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ بھی پاکستانی شہری ہیں اور پاکستان کا یہ قصہ ہے غریب ہیں ان کے ساتھ کو توری ہے کہ آج دیکھیں یہ انٹی مجھے بتائیے آپ اکیلے رہ رہی ہیں آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے ہزبینڈ کے بھی ٹھوڑا سو بتائیے میں جا رہا ہوں میرا شہر کا انتقال ہو گیا دو سال ختم ہو گیا پی شخص اللہ گیا میرا کوئی آگے پیچھا اللہ کا شبہ کوئی گیا میں نے اپنا بھی نہیں یہ خواب ہے میرا بہتنا بیچی نہیں ہے اگر میں شدیس ایک ہیڈا ہے اللہ کا راپ سے ہے باش تو یہاں پہ آپ کیا کرتی ہیں اگر میں دو بھنگلوں میں تاکتی ہیں ایک بھنگلہ تاکی ہے ایک بھنگلہ کے لئے چھوڑی ہے میں ایک بھنگلہ کے سام رہے گیا تیرہے بیٹھا اور یہ سب وقت کے بیٹھا آکھا سامنے لیے میرا میاں پنجابی تی لاہور کھا میں نے میرا سوشنالاللہ میرا کے بختہ ہر کے بھی دیگلی کر دیا ہوا ہے میں دو سال سے اگر دیا ہر آگیا مین تک آلتا باہد اگر سے تیسی گھر سے گئے ہوا ہے میں کیا کر دیا تھا تو مطبع آپ کے بچے وہ کہاں لاہور میں رہت ہیں اللہ ہمارا شکر میں ہے ملک لنبر لو ہے ابھی بھوپیاں رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو پراری کہ کہاں سے پرہا ہوئی اس سے بھی کریں کہ ہمارا بچہ ہم کو دے دو اس لئے میں نے چھوڑ کر آیا کیا گھر ہمارا پیٹ نہیں پاک سکتے بچوں کو کہاں سکتا ہوں صحیح ہوگا در اردہ آپ یہ پوچھیں آفو پوچھیں ناغرین بس میں تو آپ لوگوں کے سامنے لانے کا مقصد صرف یہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکیلی عورت ایک ماں کا دل گھر میں بیٹھے خواتین بھی سمجھ سکتی ہیں تکلیف میں ہوں گی کہ ان کے اولادوں دیکھیں لاہور میں ہیں وہ نہیں رکھ پا رہی ہیں اور ابھی دو گھر ہیں گھروں میں بھی کام نہیں چل رہا ہے بس میں تو صرف بولوں گا دعا کریں اور اپنے لئے کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کسی کو بھوکا نہیں اللہ تعالی سب کا ہے امیر کا غریب کا تو اللہ تعالی ان کا بھی بلکل بے شک بہت اچھا ہوگا آنے والا وقت اچھا ہوگا موسیقی